موسیقی آپ دیکھ رہے بنداز بول اور بنداز بول میں ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ایک ایسا مددہ جس پردش میں چنتن منتھن ہونا چاہیے اور وشہ ہے آج کا ہم آپ کو پوچھ رہے سوال کی کیا رکتدان کو نہیں کرنا چاہیے کیا کوئی یہ کہے کی رکتدان دھرم کے خلاف ہے تو آپ لوگوں کی کیا رہا ہے کیونکہ اسلامی دھرمک سنستہ دیو بن نے ایسا کہاں ہے اور اس پر بہت شڑی ہوئی ہے دنیا بھر میں اس کا چنتن ہو رہا ہے تو ہم نے آپ کے سامنے کچھ ایسے ویڈیاپن بھی لائے ہے جو اسلامی کنٹری میں رکتدان کو لے کر کیا کہتے ہیں ہم نے ویڈیش کے کچھ لوگوں کو بھی کہاں ہے کیسے کارکم کو دیکھیں اور آپ نے پرتکریا دے ساتھ میں مسلم مددی جیو کو بھی کہاں ہے کیوں آپ نے رائے دے آپ بھی دے سکتے ہیں آپ کسی بھی دھرم سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہو مانو تاکہ درشتی کون سے ایسے وشے پر بات کرنے کیلئے آپ ستندر ہے ایک حضر ہمارے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہلو ہاں نمشکر ہاں نمشکر یہ اسلام سے تعلق ایک مسئلہ ہے یہ ون جو ہندوستان کے تمام جو مسلمان ہم ان کے قائد کرتے ہیں اور جو خون جو فتوہ دیا ہے وہ میں نے جو ایک آلی میں ان سے دیا ہوں اس مائد نہیں ہے سرکار دعالم محمد مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کی جیون جان یا اللہ نے دی یہ زندگی اس کو بچانے کیلئے ہماری بطبانی جائز ہے یہ ان کا مسئلہ ہے اور ایک دوسرے کی جان بچانا ہے تو یہ خدا سرازی ہوتا ہے اور جو مسئلہ جو خون کا آیا ہے یہ مسئلہ جائز ہے اس میں کوئی ایسی پابندی ہے نہیں جان مال کی زکاة ہے ہمارے اسلام یہ بتایا جاتا ہے کہ جان مال کی زکاة دین کے راستے میں لگنا جائز ہے تو یہ ایک راستہ زائد یہی ہے سر کہ ایک دوسرے کی جان بچانا ہے لیکن دیوبند کا جو مسئلہ ہے سر وہ ان کا مسئلہ ہے لیکن ہمارے جو شہریت کے حساب سے دیوبند ہمارے لئے پرموکستان ہے اور جو آنے والے کول ہے اگر کچھ اس کے بارے بولتے ہیں میں ان سے معافی چاہتا ہوں کہ ایسا کچھ نہ بولتے ہیں اپنی رائے دے سریج جی بہت بہت شکریہ آپ ساتھ نے یہ مسئلہ کھایا بلکل لیکن میں آپ کو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ دیوبند اچھی آپ کی سروچے سمجھتا ہے اس پر کوئی دوئرائے نہیں اور وہ اپنی مانیتہ ہے اس پر بھی کوئی سندھیر نہیں لیکن کیا اس فتوے سے سنگل لائن میں اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ سہمت ہے یا نہیں تو آپ کیا کہیں گے سر مانیتہ ہے سر کیونکہ یہ چھائیں نہیں میں آپ کو سنگل لائن میں پوچھ رہا ہوں کہ رکتدان کرنا صحیح ہے یا غلط ہے صحیح ہے سر بلکل دنے والد بلکل دنے والد تو اسلام کے آنسار اسلام کے جاننے والے ہی اپنے آپ کو پریچے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہاں اسلام میں رکتدان کرنے سے اگر کوئی منعی کرتا ہے تو غلط ہے رکتدان کرنا چاہیے آپ کی بھی کیا پردکرہ ہے آپ ہمیں دے سکتے ہیں جو کی سعودی عربیہ اور ان دیشوں میں رہتے ہیں ان درشکوں کو بھی کہیں گے کہ وہاں پر کیا نیم ہیں کیا لوگ کہتے ہیں وہ بھی بتائیں اور ایک کالر ان سے بات کرتے ہیں دیکھتے کیا کہنا چاہتے ہیں ہلو ہاں بولیے سر ہاں بولیے کیا کہیں گے آپ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پوجہ بطی نماز یہ ہر اسے لئے مدے کے لئے ہم جاتے لیکن رکتدانی ایسی بات ہے جو یہ سب ہم نہیں کیے اور رکتدان کیے دنیا میں کے جتے بھی مطلب آراد نہ ہوتے یا سکن ہوتے اس کی من کو آشا ہوتی ہے تو اس بات کے لئے رکتدان کرنا ایک دب صحیح بات ہے اور سب نے کرنا چاہیے اور جو ایسی کچھ لوگ مطلب کہتے ہیں تو انہیں سرکھیوں میں رہنے کے لئے یہ آیسی بات کہتے ہیں بلکل دنیا بات رکتدان صحیح ہے دوسرے بھی کالر کہہ رہے ہیں ایسی بات بھی کافی آئے ہیں اور سارے ایسی سکرین پر مجھے کچھ ہزار ایسی بات دکھ رہے ہیں اور انہیں ایسی بات میں کہا گیا ہے ہم نے کیا گیا اس کیا ہے ایسی بات میں اور جیادہ تر لوگ جیادہ تر کے آپ تک تو ایک بھی اس کے خلاف نہیں ہے رکتدان کے اور سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فتوہ غلط ہے اور یہ رکتدان ضروری ہے اور ایک کالر ہلو ہلو ہاں بولیے آئیے میں یہ ابھی بسیتناس بولو ہاں تھوڑے آپ پوچھے آواز میں بولیے آپ کا آواز صحیح نہیں سنائے دے یہ رکتدان کے پیچھے جو بات چل لی ہے یہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم چاہے اس میں ہندو ہو یا مسلم ہو یہ درم کے ٹھکے دار بنے ہوئے ہیں کہ یہ مطلب ہے ان کو سارے تین لوگوں بھی مر چکی ہے کیونکہ بلڈ جو ہے یہ بلڈ جو ہے اس چیز کے کام آتا ہے یا اس میں یا تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے تو ہر کسی سماج کے لیے کام آتا ہے اس میں یہ بولا جا رہا ہے کہ بلڈ جو ہے یہ چھو نہیں کرنا چاہی ہے یہ تو اس درم کے ٹھکے دار ان کو تو خالی ربنے راج تیسی کرتی ہیں بلکہ مطلب سماج آپ نے مند سے نرنے کے لئے ایسا آپ چاہتے ہیں نہیں یہ ان لوگوں کا جو یہ فتوہ جاری کر رہے ہیں کسی ایسا نہیں کرنا چاہی ہے بلڈ رونیسن نہیں کرنا چاہی ہے اگر کسی آدمی کا جیون بچ رہا ہے اس میں کوئی یہ تھوڑے نہ دیکھے جائے گا کہ یہ ہندو ہے مسلمان ہے کون ہے اچھی گہ یا حیثائی ہے بلکہ اس طرح کے فتوے جاری کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں بلکہ دنوال یہ بھی ہمارے کولر کہہ رہے کہ ایسے فتوہ کو جاری نہیں کرنا چاہیے نہ ایسے رائے کے اوپر لوگوں نے گمبلتا سے دھیان دینا چاہیے ایسے بھی اور کولر ہے اور بھی ایس ایم ایس ہے اور بھی ٹویٹر اور فیس بک پر بھی پرتیقرے آئی ہے اور آپ کی پرتیقرے آکی بھی ہم پرتیقشہ کر رہے اور کولر ہمارے ساتھ جوڑنے جا رہے دیکھتے کیا کہتے ہیں ہلو 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 ہاں نمسکار ہاں نمسکار بولیے آپ کا نام بتائیے ہاں ویجائے وسنٹ ساروان کہاں سے بولڈ رہے ویجائے جی ہاں کولر بولیے آپ کی پرتیقرہ دیجے جی بولیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ہاں ہاں بولیے ہیں آپ کی پرتیقرہ دیجے میری پرتیقرے ہیں ہر ویٹی نے دینا چاہیے رکتدان کرنا چاہیے جروری ہے فتوہ غلط ہے ایسا آپ مانتے ہیں اس لیے جروری ہے سر کہ آج کل جو پروڈشوہ جو دیگر پاڑ ہو رہی ہے اس پر کسی کا دی کسی کا دی درگرٹہ ہو سکتی ہے اس میں اپنے بھی کوئی ہو سکتا ہے رکتدان دینے سے رکتہ بڑھتا ہے خطہ تو نہیں ہے مطلب ہم آگر آدھیاتمی درشتی کون سے ساتھ ساتھ ہم مانوطہ کے درشتی کون سے اور ساتھ ساتھ ہم ہمارے ویجیان کے درشتی کون سے بھی کہے تو بھی رکتدان جروری ہے ایسا آپ مانتے ہیں بلکل بلکل سر بلکل ایچلی تھلے سنگھا انیویاں یہ جو پیشنٹ رہتے ہیں ان کا جیون اوپر بہت نہیں آپ پچھتے ہیں آپ کے رکتدان ملکل اپنے پردکرہ دینے کے لئے آکولا مہاراشت کے ویدرب سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کچھ تو بیمارے آئیسے کی جن کو رکت کے بغر وہ جیویت ہی نہیں رہ سکتے حل تو ایسے تو ہر وقت ہی نہیں رہ سکتا لیکن کچھ بیمارے آئیسے کی جن کو شیڈول روزانہ یا ایک وششت سمائے پر وششت رکت دینا ضروری ہے اور رکتدان ہم اگر میڈیکل مدلہ ہم ویگانی درستی کون سے بھی دیکھیں تو شریر کو فائدہ ہی پہنچاتا ہے یہ یہاں پر کہا گیا ایک ایسے 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 کہہ رہی ہے ایسل کرن جی مہاراشت سے کہ اسلام کے پورانے کسی گرنٹوں میں اس کا اس طرقے سے علیک نہیں ہے دیو بن نے یہ نرنے کیسے دیا یہ سوال پوچھا ہے ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں ہلو ہلو ہاں بولی آپ کا نام بتائیے میرا نام ساتھی دلی ہے کہاں سے بول رہا ہے ہاں کاؤن جو گرنپڑ سے بول رہا ہوں ہاں بولی آدمی وہ رکھدان کرنا چیئے اور رکھدان ہے نا یہ ایک مذہب بڑاتا ہے کہ قادر سیادے کرنا چیئے اور آدمی وہ اس سے انزانت چالتی ہے اور آدمی کا بھائیچارہ برتا ہے اور جب ایک دوسرے کی خدمت کرے گا تو اسے اور اچھے جشتے سے دیکھتا ہے بلکل تو رکھدان کرنا چاہیے ایسا آپ مانتے ہیں جی بلکل لیکن یہ فتوہ پھر کیوں ایسا جاری ہوتا ہے یہ تو اب یہ لوگ تو پتہ نہیں ہے اپنی طرف سے کیا کر دیا ہے مانا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یعنی کہ اگر آپ نے ایک انسان کی بھی جان بتائی ہے تو پوری انسانیت کی جان پوری کائنات کی انسانیت کی جان بتائی ہے اور آپ نے ایک انسان کا خون کیا ہے تو اسلام اللہ پوری انسان کا خون کیا ہے جو کسی بھگینی نے بھیجا ہے شبانہ ایس ایس بھیجنے والی بھگینی ہے ایلا بات سے ایس ایس کر رہی ہے کہ سارے دنیا اگر آدم اور ہوا کی وانشج ہے ان کے دوارہ بشو کی نرمیتی ہوئی ہے تو ہم سب بھائی بہنی ہیں تو دیوبن جو کہتا ہے کہ آپس میں خونی رشتے میں خون دیا جا سکتا ہے تو پوری دنیا بھی تو ہمارے آدم اور ہوا کی ہی وانشج ہے تو اس ناتے دنیا کے سارے ہی لوگ سارے دھرم کے لوگ ساری دنیا کے لوگ کوئی بھی ہو یہ ہمارا رشتے دار ہی ہوتا ہے تو پھر یہ فتوے کا ترک کہا سنگت ہوتا ہے شبانہ ایلاہ بات یو پی سے ایس ایس کر رہے ایک اور کالر ان سے بھی بات کرتے دیکھتے کیا کہنا چاہتا ہے ہلو ہاں بولی آپ کا نام بتائیے ہلو ہاں بولیے ہاں جی ہم یوں پی چندوسی سے بولنا ہے ہمارا نام نئیم ہے آپ بولیے نئیم بھائی کیا کہیں گے یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے ان کو آپ بتائیے دیوبند والوں کو یہ انٹیا ہے ہاں یہ تالیبان نہیں ہیں یہاں پر تالیبانی گورنمنٹ نہیں چلتی ہے ہاں جو رکتدان کو منع کر رہے ہیں یہ لوگ رکتدان نہیں کرنے صحیح ہے ایسا مسلم سماج میں کسی بھی کتاب میں نہیں دیا ہے کہ رکتدان نہیں کرنا چاہیے یہ تالیبانی گورنمنٹ نہیں ہے کبھی برکے پر پابندی لگاتے ہیں کبھی پولیوں پر پابندی لگاتے ہیں یہ پھر جاتا انتر ہیں آپ بلکل آپ نے ہمین بھائی کیا نام بتا ہے نئیم بھائی نئیم بھائی میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا کے اسلامی دیشوں میں بھی اس پر پابندی نہیں ہے میں بھائی ساب 15 سال اس کے گانیاں گونتی ہیں اور یہ لوگ بولے ہیں یہ ان کا دیوباندی تو وہیں سے ہی چلتا ہے بلکل سعودی سے چلتا ہے یہ کیوں ایسی پابندی لگاتے ہیں یہاں پہ بلکل یہ لوگ بولتے ہیں ابھی ان کے ہی پریوار کا کوئی صدس کو کسی رکت کی جرگوک پڑھ جائے پھر یہ کیا کریں گے لیٹ بینگ بھاگتے ہیں کیوں بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں بلکل بھاگتے ہیں بلکل ابھی انہیں کسی کو آنکھ کی جرگوک پڑھ جائے تو آنکھ کی تلاس میں پھریں گے کہ دوسری بھی آنکھ ہماری لگ جائے چاہے کوئی کھانا گھومے اپنے لیے سب کچھ ہے دوسروں کے لیے پابندی ہے بلکل مطلب فتوے یہاں کی گورنمنٹ کو چاہیے ان پہ پوری طریقے سے پابندی لگانی چاہیے جتے بھی جو یہ میں کہوں گا کہ کٹ ملنا لوگ ہیں یہ سب جو ہے کوئی درہ مرم نہیں ہے ان کا یہ سب بھلکاؤں باتیں کرتے ہیں لوگ نیوات نایم بھائی آپ نے اپنی پرتکرہ دی اور کہا کہ خود سعودی پہ رہ کر آ چکے پندرہ سال اور وہاں پر بھی رکتدانت کیا ہوا ہے اور بھی کالر اور بھی ایسے میں سے اور بھی کئی پرتکرہ سامنے آئی ہے اور کئی سوال بھی اس میں پوچھے گئے ہیں سوال میں پوچھا گیا ہے کہ کریبی رشتے دار کی سنگیا کیا ہے کیونکہ دیو بن کہتا ہے کریبی رشتے دار یا پریوار کے سدشت کو ہی خون دو سوال پوچھ رہے ہیں رمیش شرندے ڈلی سے سمیس ہیں اور بھی سمیس ہیں ساتھ ساتھ میں ٹویٹر اور فیس بک پر بھی پرتکرہ آئی ہے ہم سکرین پر اس وشے سے جڑے ہوئے کچھ سوال تتھے اور جانکار بھی آپ کے سامنے دے رہے ہیں کچھ کارٹونز بھی آپ کو سکرین پر دکھائی دیں گے جس پر اس وشے پر پتوہ جاری ہونے کے بعد ویبین میڈیا میں آئے ہوئے ہیں ایسے بھی کچھ کارٹونز ہے اور ساتھ ساتھ میں ہم آپ کو جانکار بھی دیں گے موسیقی